دوستو سواگت ہے آپ سبی کا لرننگ گیٹ یوٹیوب چینل میں آج کے ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں ہندی ساہتی کے ایک پرمک وشہ کے بارے میں یا ایک پرمک ودھا کے بارے میں بات کریں گے اس کو ہم اپنیاز بولتے ہیں اپنیاز جس کو انگلیس کے اندر نوول کہا جاتا ہے اور نوول کے جو شروعات یا فیر جو اپنیاز کے شروعات ہوتی ہے ہندی میں پہلے یہ ودھا موجود نہیں ہوتی بعد میں اس کا پرچنان بڑھتا ہے ہندی کے اندر اور پھر یہ ہمارے جو ہندی ساہتے ہیں اس کے اندر ایک خاص ودہ بن جاتی ہے تو یہی پر اس ویڈیو کے اندر اس کے بارے میں ہم جانیں گے تو یہاں بس سے پہلے ہم کیا دیکھتے ہیں کہ جو اپنیاز ہوتا ہے یہ ایک گدھے کی ودہ ہے لیخن ودہ ہے یا پھر گدھے کہتے ہیں ہم اس کو ہندی ساہتے میں تو گدھے لیخن کی ودہ ہے یہ اسے کتھا ساہتے کہا جاتا ہے ہندی کے اندر تو اس میں ہم پرمکتہ کیا دیکھتے ہیں سماجک جیون کو دکھایا جاتا ہے سماجک جیون دکھایا جاتا ہے ورنہ پھر کچھ کہانیاں جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ فکشنیل ہوتی ہیں کالپنک کہانیاں لکھی جاتی ہیں یا پھر پریم وغیر کی کہانیاں ہوتی ہیں پیار محبتی کہانیاں ہوں گی وہ چیتیں اس کے اندر لکھی جاتی ہیں ہوں اور بہت سے لوگ بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جو پڑھتے ہوں گے نوبلز یا پھر اپنیا جس کو کہا جاتا ہے وہ پڑھتے ہوں گے تو ہندی کے اندر پہلے اس کا پرچلن بہت ہی کم ہوا کرتا تھا بعد میں اس کا پرچلن بڑھا یہ بڑا انیس سو اتادی کے اندر بڑھتا ہے انیس سو ستر کے آس پاس ہمیں اس کا پرچلن دیکھنے کو ملتا ہے کم ملتا ہے جب ہندی ساہتے کے اوپر انگریزی ساہتے کا پربھاو پڑھتا ہے مگر پروک شروف سے ایسا پتیک شروف سے ایسا نہیں ہوتا یہ پروک شروف سے ہوتا ہے یہاں پر پہلے کیا ہوتا ہے کہ اپنیا اس کا پرچلن تو نہیں ہوتا اس کا پربھاو پڑھتا ہے بانگلہ ساہتے پر بانگلہ مطلعہ بانگالی بھارشا کے اوپر ساہتے پربھاو پڑھتا ہے کیونکہ جو انگریز تھے بھارت میں تھے چھاپا خانہ ان کا فورٹ ویلیم کالیج میں تھا تو وہاں کے جو بنگالی لوگ تھے انہوں نے سب سے پہلے اس چیز کو اپنایا اور استعمال کرنا شروع کرا یا پھر جو انگریزی کے اوپر نیاز تھے اس کا انہوں نے اپنی بھاشا کے انواد کرا اور جو ہندی کے اندر کتھائے لکھی گئی تھی انہوں کا انگلیش کے اندر ترانسلیشن کیا گیا انواد کیا گیا اس طرح سے یہاں پر ہم دیکھیں تو ہندی سائٹے کے اندر جو اپنیاز ہے اس کا پراجرین بڑھتا ہے اور ہندی میں پھر یہ چیز اپنا لی جاتی ہے بادنفیس کا استعمال ہوتا ہے تو پہلا جو اپنیاز مان جاتا ہے بہت سارے اپنیاز مان جاتے ہیں یہاں پر تو کئی کئی لوگیں جو ہیں ان کا اپنا اپنا مت ہوتا ہے اس بارے میں مگر جو سب سے پہلا اپنیاز مان جاتا ہے وہ لالا شری نواز داز دعا لکھت پریشہ گروہ منا جاتا ہے اور کچھ لوگ مانتے ہیں کہ بھاگواتی یا فیرانی کی کہانی بھی پرامک ہے مطلب مانتے ہیں کچھ لوگ کہ یہ پہلا اپنیاز ہو سکتا ہے شری نواز داز کی بارے میں ہم بات کریں تو یہ بھرہ تیندو یوک کے ایک پرامک رچنا کون مانے جاتے ہیں اور بھرہ تیندو یوک کے اندر ہی انہوں نے اس کی یعنی کہ پریشہ گروہ کی رچنا کری تھی دوسرے اپر ناس کون سے ہیں یہاں پر امت نیاز کار ہیں ان کا جو اپر نیاز ہے وہ بھگواتی ہے انشاءاللہ خان کے لئے بہت مشہور ہے رانی کیج کی کہانی اور پرامک جو اپر نیاز کار ہیں وہ منشی پریمچن مائے جاتے ہیں جن کے نام کے اوپر ہی پورا ایک یوک کا نام دیا جاتا ہے اپر نیاز کے اندر تو اپر نیاز کو ہم چار بھاگوں میں باٹھتے ہیں اگر اس کا ہم وکاس دیکھتے ہیں کہ وکاس کے پرکار سے ہوا اس میں جو سوچنتر یوتر یوگ ہے اس کے گولرے نے بہت ہی کم اگھیاٹ کیا جاتا ہے یہاں پر جب پرمک تین ہیں وہ یہی ہیں پرمک تین میں ہیں پور پریمچن یوگ پریمچن یوگ آتا ہے جس میں پریمچن یوگ میں خود پریمچن یوگ آیا گا یہ یوگ ہو گیا ہے تو پور پریمچن یوگ جس کو ہم بھارہ تیندو یوگ کہا جاتا ہے کیونکہ بھارہ تیندو ہر چند اس سمئے موجود تھے ان کی نگرانی میں ہی سارا کام چل رہا تھا ان کے ہی چیزیں زیادہ تر چل رہی تھیں یہاں پر تو سب سے پہلے جنہوں نے اپنا اپنیاس لکھا ان کے یوگ میں ہی شری نواز داس نے بھی اپنا اپنیاس لکھا تھا پریشہ گروہ اور بھات تین تو جو بھات تین جی نے جو لکھا تھا اپنا اپنیاس کچھ آب بھی تھی کچھ جگ بھی تھی نام سے اپنیاس وہ لکھتے ہیں اور میرے خیل سے آپ میں سے بہت سے لوگ ایسے ہوگا جنہوں نے پڑھا بھی ہو گئی ہے تو اس کو وہ لکھتے تو ہیں مگر یہ پورا نہیں ہو پاتا یہاں پر اور شریمان دوسرے انہوں نے بھی اپنا نیاس لکھا تھا اور اپنیاس کے ویبین پرکار ہوتے ہیں آپ میں سے بہت سے لوگ جانتے ہیں جو پڑھتے ہوں گے جیسے بتایا میں نے آپ کو کچھ رومینٹک ہوتے ہیں کچھ ہم دیکھتے ہیں پھر اکھاتے مطلب جس کو ہم کہتے ہیں رومینٹک رومینٹک نوبل ہو گئے اتحاس کی ہو سکتے ہیں یہاں پر اور پھر کالپنک ہے تلس میں جس کو ہم کہیں گے یہاں پر جاسوسی کھوجی جس میں ہم دیکھتے ہیں ڈیٹیکٹیو والا یہ کہانیاں ہوتی ہیں بہت تیارہا کہ آپ کو پنیاس دیکھنے کو ملیں گے پھر ایسا ہوتا ہے کہ ٹریول کے بارے میں کس نے اپنے لکھ دیا اللہ کی یاترہ کے بارے میں وہ لکھ رہا اپنی نقلی کہانیاں بنائی جاتی زیادہ اس کے اندر تو یہ کچھ پرمک پرکار ہو سکتے ہیں یہاں پر تو پرمک پرکار میں سے ہم دیکھیں گے سب سے پہلے یہاں پر سماجیک اپنیاس کے بارے میں تو یہاں پر سے پہلے ہمیں اس سے پہلے دیکھنا پڑے گا کہ کچھ پرمک اپنیاسکار کون سے سب سے خاص تو منشی پریمچن ہی ہے سب سے ادھو نوول لکھنے کے معاملے میں دوسرے ہیں کشوری لال گو سوامی سب سے ادھو نوول جو لکھے وہ کشوری لال گو سوامی نے لکھے جو کی تیرے سٹھ سے چو سٹھ ان کا نمبر مان جاتا ہے تیرے سٹھ یا چو سٹھ انہوں نے کم سے کم نوول لکھے تھے پھر آتے ہیں دیو کی نیند خدری گوپال رام گہمری سب سے پہلے ہم دیکھیں گے یہاں پر سماجیک اپنیاس کے بارے میں سب سے پہلے جو لکھا گیا وہ شردہ رام فلوائی دعا لکھا گیا اس کو بھاگواتی کہا جاتا ہے اور کچھ لوگ مانتے ہیں کہ یہ ہندی ساہتے کا پہلا اپنیاس ہے پریشا گرو کو نہ مانتے ہوگے کچھ لوگ اس کو بھی مانتے ہیں پھر آتا ہے بالکرشن بھٹکا نوتن برہمچاری اپنیاس پھر یہاں پر کرشوڑی لال گو سوامی جنہوں نے ہیدے ہرنی لکھا تھا اور آپ کو ہر پرکار کا نوول دیکھنے کو مل جائے گا جنہیں سارے پرکار ہوں گے نوول کے وہ لگ بک سبھی پرکار انہوں نے لکھے ہیں تیلیس میں جس کو ہم دیکھتے ہیں کہ کہانیاں ہوتی ہیں نقلی کہانیاں ہی بنائی جاتی ہیں اکشن فکرنر کہانی جس کو کہا جاتا ہے جو ایڈیاری اتنا سے لکھے جاتے تھے نوول تو ایک شروعات فارسی سائیتے کے مادیم سے ہوتی ہے فارسی سائیتے میں پہلے یہ موجود تھا یا پھر ہم دیکھتے ہیں عربی سائیتے میں ملتی ہیں ایرابیان نائٹس واری کہانیاں ہوتی ہیں یا اپر نیاز جو ہوتے ہیں انہی سے فارسی مایہ پھر فارسی سے یہاں پر آگیا ہندوستان کے اندر دیو کی نیند خدری نے لکھا چندر کانتا جتا چندر کانتا ستتی پھر یہاں پر کشوری داس کا ہیڈرہ ہیڈرنی اور لجہ رام مہتا پرتند بتا دیا یہاں پر ہم نے دیکھ لیا ہے کشوری لائل دوسواندی کا جو یہاں پر ہے وہ سوڑنیم کسور اور لونگ لتا سوڑنیم کسور اور دیکھئے آپ یہ پہ دیکھا کشوری چندر کشوری لائل گو سوامی ادھر بھی ہیں ادھر بھی ہیں اور لگ بھگ آپ کو ہر پرکار کی ان کی اپنیاز ملیں گے دیکھنے کو ہندی ساہی تینا پھر آتا ہے دیوی پرساز شرما سندر سروجنی نام سے انہوں نے اپنا اپنیاز کی رچنا کری اور ہری کشو نے چوہان بھیانک دھرم بارے میں یہ لکھتے ہیں جاسوسی اپنیاز جو ہیں یہ پسچی میں یا پھر ہم کہتے ہیں یوروپی ہے یا انگلینڈ کے جو انہوں پر ہوا کرتے تھے اس سمیں تو ان کے ادھر پر سیکھا ہے بھارتی انہوں نے دیکھا کس طرح سے لکھا جا رہا ہے پھر انہوں نے اسی بارے میں اس طرح سے اس کو لکھنے لگ گئے وہ یہاں پر تو سب سے پہلے جو آتے ہیں یہاں پر وہ ہیں گوپال رام گہمری کا پرمک اپنیاز کا جو کی یہ خود ہیں انہوں نے لکھا تھا زندے کی لاش تو اب پر چلے آگے کس کی بارے میں یہ سرچ کر رہا ہے جانواری نکال رہا ہے چند شیکھر نے لکھا امیر علی تھگ شلی ششی بالا اور جو سب سے خاص یہاں پر جو پنیاز ملتے ہیں ہم دیکھیں گے تو ہم سب سے ادھر پرکار کے جو پنیاز ہوں گے وہ پرے مکھیاتمک ہوں گے ان کے رومانٹک نوولز دیکھنے کو ملیں گے ہمیں یا جاسوسی یا پھر ایاری جو ہوں گا یہی چیز ملے گی آپ کو اتحاسک آپ کو یہاں پر بہت کم دیکھنے کو ملیں گے کشو ایڈال کی سوا میں نے لکھا تھا اس میں پھر سے وہی آگا ہے لیلہ وطی چندرہ وطی ترون تپسوی آدھی یہ تین نوول ہیں ایک یہ ہے چند پھر یہاں پر آتا ہے اتحاسک اتحاسک میں وہی کس میں ہم بات کر رہے ہیں اتحاسک اتحاسک کی بارے میں تو لوگ کم پسند کرتے ہیں اتحاسکو پڑھنا تو اس نے کمی لکھے ان لوگوں نے جاتا ہے اس کو بیجن ننند سہائی نے لکھا لال چون جس میں غیصے دن بلبل کی غلام جوتے ان کی کہانی ہے میشہ بندو کا ویر مانی کشو لال گو سوامی گو سوامی پھرا گئے یہاں پر راج کماری تارہا تارہ اور چپال چپلا لکھناو لکھناو کی قبر تو یہ تحاس ہیں یہاں پر پرین چند یوگ پھراتا ہے اس کے بعد دوسرا جو یوگ پرمک یوگ ہے پرین چند یوگ میں ہم کیا دیکھتے ہیں کہ بھاراتیندو کی بات کا جو یوگ آئے گا دویدی یوگ بھی اس میں آ جائے گا مطلب پرین چند اس میں پرمک رائیں گے دویدی بھی اسی میں شامل ہو جائے ہیں دویدی یوگ الگ سے نہیں ہوگا اس میں اس میں کیا ہوتا ہے کالپنک تلسمی اور ایاریس کی بطلب سے مطلب نکل جاتے ہیں یہ جو ونیاس ہوتا ہے اس کا وشہ بدل کر یہاں پر انسان کی یا پھر سماج کی سمسیہوں کے بیچ میں آ جاتا ہے نوبل اور پرین چند نے گیار نوبل لکھے تھے سیوہ صدن پرین آشرم رنگ بھومی کرم بھومی کعوے کالپ نرمل گبن گودان سیوہ صدن اس میں سسے خاص ہے اور گودان جو ہے آپ سے بہت سے لوگوں نے پڑھا ہوگا پرین چند نے دو پڑھا کے اپنیاس لکھے ہیں جیسے کہ ہم نے بات ہی کری ہیں آپ نے اس کو نکال دیا چلیے اس میں لوگوں کو نکال کر سماجیک لکھا خاص کا تو راجتک اور سماجیک ہے سیوہ صدن میں نے کیا لکھا پلیلہ پرون مطلب بان جاتا ہے اس کو اپنیاس مطلب پہلا ایسا اپنیاس جس میں ساری جو ہم دیکھتے ہیں کہ قانون جس میں ہم کہتے ہیں اس کے اندر لوگ رولز ہوتے ہیں اپنے اپنیاس لیشن طریقہ جو ہوتا ہے وہ ساری رچناوں کو ودھاؤں کو مانا گیا اس کے اندر پرین آشرم میں نے لکھا رنگ بھومی میں شاسک بھر کے اتیچار کرم بھومی میں راجتک اور شرماجیک جو پریشانی ہے اس کا پرتیگیا جو اپنیاس سے اس میں ودوہ کی سماجیک بارے میں دکھایا گیا ہے پرین چند کے جو سمکالین اپنیاس کار ہوتے ہیں وہ ہیں جائشنکر پرسات چترسین شاسری وشونات شرما کوشک بھگوٹی چرن شرما پاڈڈے بیچن شرما اگر اگر جو ہیں یہاں پر یہ مانسفادی اکتہ سے پچھار دھالوں کو مانتے ہیں برندہ بن لال اور الہ چندر جوشی جائشنکر پسات نے تین اپنیاس خود لکھے کیا ہے تیتلی یہ کنکال اور یہ تیتلی ہے یہاں پر تیتلی اس کا نام ہے تیتلی اور الہ بطی جو کی اپونڈ لجاتا ہے یہ اتحاسیک ہیں یہاں پر یہ سماجیک ہیں باقی دو جنندر جو کی اس میں خاص قوی ہیں یہاں پر انہوں نے لکھا یہاں پر مانو بگیانی مانو بشلوشان مطلب رچنائے کرین ہونے جس میں پرک سنیتا کلیانی اور جوشی کا لکھا ہوا ہے سنیاسی چتر حسین شاستری نے بھی ایسے ہی لکھا ہے سماجیک اور اتحاسیک چیزوں پر انہوں نے لکھا وندوان لال مگنینی ویراد کی پدنی راج کے تنجھاسی کی رانی اور آہلیا بھائی یہ اتحاسیک ہیں اتحاسیک نوول ہیں یہ پھر آتا ہے اتر پریمچند یوگ یہ الگ نہیں کر رہا میں نے اس کو بھول گیا میں تو یہ آگیا اتر پریمچند یوگ پریمچند یوگ کی بات جو ہوا پریورتان بہت سار ہوئے اس سامنے ہم کیا دیکھ رہتے کہ پہلے تیلی سنیٹے پھر بعد میں سماجیک سمسیائیں آتی ہیں پھر سماجیک سمسیائیں سب کو ملا کر جو چیز لکھی جاتی ہے وہ چیز اس کے اندر آ جاتی ہے تو اس میں جو فرائٹ کی چار دھارہ ہے فرائٹ کی چار دھارہ جو ہوگی وہ سب سے پرباویت کرتی ہے اس کے اندر اور کچھ ہم دیکھتے ہیں گوپال جو کہ ہم دیکھتے ہیں کبھی ہیں سمجھ کے یا رچناکار ہیں وہ مارک فرائٹ چار دھارہ سے پرباویت ہوتے ہیں حالکہ یشپال جو ہیں یشپال نامے اگیا نے لکھا یہاں پر شیکھر ایک جیونی ندی کے دوئیب اور اس میں پرامک اپنیاز کر وہی ہیں جو پہلے تیزہ تر تھوڑے اس میں بدل جاتے ہیں یہاں پر یہ پریمچاند یوگ کے بھی ہیں بھگویت چلال میں اسی مقصد آتے ہیں اور عمیت رلال ناغر پرطاپ ناران شریفاستب نرالا بھگویتی پرساد واجپید ویدی یہ نئے ہیں اس کے اندر اتر پریمچاند یوگ میں آتے ہیں یہ پریمچاند یوگ کے بعد بھگویت پرامک اپنیاز سے کچنار مسحی بجو کنڈلی چکر پتیاغت مادف جی سندھیا مگ نائنی آدھی یہ پیچھے بھی پڑے آبی ہم نے راحل ساتکر یعین جن کا نام ہے پورا ولگا سے گنگا تکی ولگا ندی کا نام ہے اور چطورسین شاسری کا ہے ویشالی کی نرودو مہاویر پرسازی دویدی کا ہے بان بھٹ کی آدم قطع اپنیاز سے پتر پریمچاند یوگ کے بعد پھر ایک اس میں یوگ اور آتا ہے سوتنتر یوگ جس کے بارے میں کم ہی پڑا جاتا ہے اور کم ہی اگرام وغیرہ میں بھی آتا ہے تو یہ ویڈیو تھی اپنیاز کے بارے میں اس کے وکاس کے بارے میں اگلی ویڈیو میں ہم جانیں گے اس کے پرکار کے بارے میں صحیح طریقے سے جیسے ہم نے دیکھا سماجیک ہیں تلسمی ہیں جاسوسی ہیں اتحاسیک پریمک ان سب کے بارے میں ہم جانیں گے اپنی اگلی ویڈیو میں اس ویڈیو میں بہتنا ہی ویڈیو دیکھنے کے لیے دھنے واد